مومن فقد ایکہ میں الہی کا ہے بابند حوض باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَهُ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ وَهُوَا أَصْدَقُ السَّادِقِينَ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِينَ اسلام ایک مکمل ذاپتہ حیات کا نام ہے اور قرآن مجید میں ہمارے زندگی کے ہر رخ اور ہر پہلے پر روشنی ڈالی گئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اشتحاد کی بھی اجازت دی گئی ہے اور وہ اشتحاد بھی ظاہرے کے قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں ہی ہوتا ہے لہذا زندگی کے کوئی رخ ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہم کسی دوسرے قانون کے محتاج ہوں اسلام میں ہر شئے کا حل موجود ہے اور ہر مشکل کا حل موجود ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے جو آم ہیں ان کو خود شریعت کا علم نہیں ہے اور شریعت کی باریکیوں سے واقف نہیں اس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں خواتین کے ساتھ ناستافی ہو جاتی ہے اسی طرح سے اور بھی بہت سے ایسی چیزوں ہو جاتی ہیں کیونکہ شریعت کے خلاف ہیں اور قرآن مجید کے خلاف ہیں لہذا بہت اچھی مہم چھیڑی ہے جمعان اسلام ہن نے وہ ہے مسلم پر صلی اللہ بیداری مہم تاکہ خود مسلمانوں کو اس بات کا علم ہو کے خواتین کو قرآن مجید نے اور اسلام نے کیا کیا حقوق دیئے ہیں اور بیاں بیوی کے سلسلے میں کیا ارشادات رسول ہیں اور امیہ معصومین کے کیا ارشادات ہیں یہ ان تک پہنچنا چاہیے تاکہ اس پر عمل کر کے وہ تمام جھگڑوں سے بچ سکتے ہیں عدالتوں سے بچ سکتے ہیں کیونکہ عدالت میں جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو خاندان تباہ ہو وہاں کے اوپر برسوں مقدمیں چلتے ہیں وکیلوں پر لاکھوں کرونا خرچ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی فیصلے سے محروم رہتے ہیں لہذا بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو تو جو شریعت کے ماہرین نفراد ہیں ان سے رجوع کیا جائے اور لما سے رجوع کیا جائے جو دار اور قضاء ان سے رجوع کیا جائے تاکہ ان کے مسئلے کا حل ان کے سامنے پیش کیا جائے اور کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی حل قرآن مجید میں اور اسلام میں ہماری شریعت میں موجود نہ ہو لہذا یہ تباہ خرابیاں سے اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ شریعت سے نواقفیت ہے اور جو سب سے زیادہ خرابی پیدا ہوتی ہے وہ طلاق کی وجہ سے کہ فوراں ہی اس سے میں آ کر اور طلاق دے دی جاتی ہے اور جس کی وجہ سے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورکانہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طلاق وہ چیز ہے جس کی وجہ سے عرش الہی لرز جاتا ہے اور جائے چیزوں میں سب سے بری چیز جو ہے وہ یہی طلاق ہے جس کی وجہ سے بڑی معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور جس کی وجہ سے دوسروں کو موقع میں رہا ہے کہ وہ ہماری شریعت میں داخل کر سکیں دیکھئے ہمارا جو شیعہ مسلک اور جعفری مسلک اس میں طلاق کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم نے ہر بیان میں اپنے یہی کہا ہے کہ ہم بالکل اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ عدالت شریعت میں مداخلت کرے چاہے کسی مسلک کا ہو اور حکومت مداخلت کرے کیونکہ ایک بار اگر مداخلت ہو گئی چاہے عدالت کی چاہے شریعت کی تو وہ راستہ ان کے لئے کھل جائے گا اور پھر وہ آئندہ بھی ہر چیز مداخلت کریں گے اور اس میں اگر شریعت کی پابندی ہو تو انشاءاللہ نہ عدالت کی مداخلت کی ضرورت پڑے گی اور نہ حکومت کی مداخلت کی ضرورت پڑے گی کیونکہ اسلام نے ہر جتنے بھی حقوق سب کا خیال لگا ہے عورتوں کو ان کے حقوق دیئے گئے مردوں کو ان کے حقوق دیئے گئے لہذا سب سے بہترین بات یہی ہے کہ اسلام کو جو پیغام ہے وہ گھر گھر پہنچایا جائے اس کے بعد جو غیر مسلمین حضرات ہیں ان تک بھی بات پہنچے کہ ہمارے یہاں کسی سے بھی کوئی نائنصافی نہیں ہے بلکہ ہر ایک حساب انصاف کیا گیا ہے یہ بات خود مسلمانوں تک بھی پہنچنا چاہیے خواتین تک پہنچنا چاہیے اور جو غیر مسلم حضرات ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچنا چاہیے لہذا اس مہم میں جماعت اسلامی ہند کہ ہم پوری تلاتے ہیں کسا